اگر کوئی مرسیہ پڑھتا ہے تو شیعت کو رواج دیتا ہے دوستو نبی کی سنت سے بغاوت کرتا ہے شریعت سے بغاوت کرتا ہے وہ شخصے اسی طریقے سے خاص طور پر ماتم کے لباس پہننا نوحہ کرنا تعذیہ بنانا یہ سب کے سب سنت کے خلاف ہے اور سب کے سب بدعات اور شرک ہے یہ تعذیہ کہاں سے آیا کس طریقے سے بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ نوحوست کا مہینہ ہے نعوذ باللہ میاں بیوی ملنا نہیں بچہ پیدا ہوا تو منحوس شادی ہوئی تو لڑائی جھگڑے اختلاف کوئی اچھا کام کر سکتے نہیں نعوذ باللہ من ذالک اگر کوئی جانتے بوچھتے ہوئے ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو رب کا قرآن کہتا ہے اللہ کے قسم و اسلام سے خارج ہے وہ کافر ہیں میں خود سے نہیں کہہ رہا ہوں میں خود سے نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہتا ہے سورہ محمد کا پہلا رکو اٹھا کر دیکھ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَاصَ لَهُمْ وَعَظَلْ لَعَمَلْ وَلُو کافر ہو گئے کیوں کافر کیوں گمراہ ہوئے کیوں زلالت میں پڑے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَتَعَاصَ لَهُمْ اس لیے یہ گمراہی میں پڑ گئے یہ اس لیے کافر ہو گئے یہ اس لیے اسلام سے خارج ہو گئے یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مار دھدکار کے مستعق ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو چیزیں نازل کی تھی اس کو انہوں نے ناپسند کیا مکروح کیا قرآن تو کہتا ہے یہ عزت والا مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے نبی الرحمت نے فرمایا شہر اللہ المحرم یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ جاہل ظالم مشرک کہتا ہے یہ نحوشت کا مہینہ ہے نعوذ باللہ من ذالک ایسا شخص جانے انجانے میں اسلام سے خارج ہو رہا ہے یہ قرآن کیا انشاءاللہ مولانا عبید اللہ فیضی حفظہ اللہ جن کا تعلق فی الحال ہیدر آباد میں مقیم ہے آپ کی خدمات ہیدر آباد میں جاری ہیں تیس سال سے زائد عرصہ آپ نے ہیدر آباد میں گزارا ہے اور آپ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ امامت و خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں میں شیخ محترم سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لئے نصیحتیں فرمائیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی على رسوله الكریم فعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وابث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وذکر فإن الذکرہ تنفع المؤمنین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقدة من لسانی یفقه قولی ہر قسم کی تعریف لائق ہے رب العالمین کے لئے جس نے بعض ایام کو بعض ایام پر فوقیت اہمیت دی اور محترم بنایا صلاة و سلام کا تحفہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل پر اور آپ کے صحاب پر ہم ہم سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں جن بھائیوں نے جمعات کے ذمہ داروں نے اس مبارک محفل کو جمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہتر اجراتر فرمائے اور رب العالمین نے ایسے مبارک محفل میں جو رحمتیں مغفرتیں رکھی ہیں وہ ساری رحمت فضیلت مغفرت کے مستحق اللہ بنا کر ہم لوگوں کی دنیا اور آخرت سوار دے ایک بات اور آپ لوگوں کہنا چاہوں گا ایک سنت مجلس کی یہ بھی ہے کہ قریب قریب ہو کے بیٹھیں یہ سنت کے خلاف ہے جو بھائی کرسی پہ بیٹھیں اگر مجبوری ہے تو وہ لوگ بھی قریب سامنے کر لیں کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا دور دور بیٹھے ہیں آپ نے حکم دیا اس کے بعد صحابہ اس طریقے سے مل کر محبت سے بیٹھتے تھے اگر ایک چادر یوں فیک دیا جائے تو پورے لوگ اس میں سما جائیں اور دوسرے یہ کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے تقریر ختم کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کیا تین لوگوں کا تذکرہ میں نہ کر دوں بقاری کی روایت ہے جس کو حافظ الحدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں نے روایت کی آپ نے فرما ایک شخص آیا اور دیکھا جگہ نہیں ہے اب یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے آتا ہے بعد میں اور جاتا ہے سامنے سامنے آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تاکہ غور سے بات سنے اور ادھر ادھر دماغ نہ جائے جب وہ قریب ہوا تو نبی رحمت نے فرما اللہ کے قسم اللہ نے اپنی رحمت سے جوڑ دیا اس کو جو قریب آ کے بیٹھے اس حدیث کے مستحق ہیں دوستو اللہ نے اپنی رحمت سے جوڑ دیا اور آپ نے فرمایا دوسرا شخص آیا اور کہا ادھر ادھر دیکھا اب سامنے جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے اس لئے اقدم بعد میں جو جگہ تھی وہیں بیٹھ گیا نبی رحمت نے فرما اللہ نے اس کو بھی اپنے رحمت سے جوڑ دیا لیکن جو مقام سامنے بیٹھنے والے کو اس کو وہ حاصل نہیں آپ کی تقریر بات ختم ہو رہی تھی درس مکمل ہو رہا تھا اسی وقت اور ایک آیا اور دیکھا کہیں جگہ نہیں ہے اگر کہیں بیٹھ گیا تو لوگ کہیں گے بعد میں آیا ہے اور چلے جائے گا اس لئے وہ باہر کے باہر چلے گیا نبی رحمت نے فرما اس مبارک مجلس سے وہ موفیرہ تو اللہ کی قسم اللہ کی رحمت نے موفیر لیا تو جو لوگ دور بیٹھنا گوارہ کر رہے ہیں وہ یہ سوچیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے خود کو دور کر سنت کی مخالفت کر رہے ہیں سنت یہ ہے کہ مل کر بیٹھا جائے خیر جس موضوع پہ مجھے کچھ بات کرنے کے لئے کہا گیا ہے وہ ہے محرم اور محرم کی بدعات خرافات دوستوں جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم محرم کے معنی حرمت عزت عزمت عدب احترام تقدس پاکیزان مختلف معنی ہوتے ہیں اس کے تو یہ حرمت والا مہینہ ہے جس مہینے سے اسلامی کلنڈر کے حساب سال کی ابتداء ہوتی ہے یہ چودہ سو چوالیسویں ہجری میں ہم لوگوں نے پہلے مہینے میں قدم رکھا جس کی آج تاریخ آٹھ ہے اب ایسے وقت میں سال ختم ہوا ہے جس کا آخری مہینہ زلحجہ کا تھا اب نیا سال ہمیں یہ مہینہ پیغام دے رہا ہے پہلا مہینہ کئی چیزوں کا جس کی تفصیل ہم یہاں بیان کریں تو بڑی مشکل سے بیان ہو سکتی ہے وقت کیونکہ پہلے ڈیڑھ گھنٹا کہا گیا تھا پھر گھنٹا یہاں ٹھائر نیک بات 45 اس منٹ کہا گیا اب آگیا اور کتنا کم ہو گا نہیں بول سکتے اس لئے جتنا ہو سکے میں گول گول بات کرتے چلے جاؤں اور آپ لوگ گول گول سمجھتے چلے جاؤں آپ لوگ بھی دماغ لڑاؤ ہم بھی دماغ حاضر کر کے آپ کے سامنے بات رکھیں عمر فاروق مہینہ سال کا تو سترہ ہجری میں امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی انہو نے ایک بیٹھک بیٹھائی اور لوگوں سے مشورہ کیا کہ ہمارے سال کی ابتدا کہاں سے ہو ابھی تک جو معمول تھا کسی نبی کے پیدائش سے سال کی ابتدا ہوتی تھی کوئی بڑا معاملہ پیش آگیا دنیا کے اندر تو وہاں سے سال کی ابتدا ہوتی تھی یہ مختلف طریقے تھی لیکن سبوں کے طریقوں سے ہٹ کر صحابہ اکرام نے طریقہ یہ اپنایا کہ اسلام سے کہاں سے قوت ملی ہے کہاں سے اسلام مضبوط ہوا ہے کہاں سے اسلامی ملک اللہ تعالی نے عطا کیا ہم اس مہینے سے سال کی ابتدا کریں گے تاکہ قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو اس تاریخ کو یاد کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا موقع ملے چونکہ جب بیعت ہوئی تو ہجرت کا مہینہ تھا قریب قریب آدھا مہینہ ہو رہا تھا اس کو پہلا مہینہ نہیں قرار دیا جا سکتا تھا وہاں سے نیت ہوئی اہد و پہمان ہوا ہجرت کرنے کا ذل حجہ کے بعد جب پہلا مہینہ جو آتا محرم الحرام کو ہوتا ہے اس لیے سال کا پہلا مہینہ کی جب نیت کی جا رہی ہے آپ کسی بھی اچھے عمل کی نیت جسٹر میں نیکیاں وحی لکھنا شروع کر دیتا ہے عمال بعد میں ہوتے ہیں نیت ہوئی اور پھر اس کے بعد ہجرت شروع ہوئی لیکن جہاں سے نیت کی صحابہ اکرام نے ہجرت کرنے کا کہ اس دین کی حفاظت کے لیے دین پر مکمل عمل کرنے کے لیے مکہ شہر ہمارے لیے مناسب نہیں ہے اس لیے اپنے اس شہر کو اس ملک کو جائدات کو مال و مطا کو سب چھوڑ کے مدینہ جائیں گے صرف لے کے جائیں گے تو ایمان کی دولت لے کے جائیں گے رب کعبہ کی قسم سب چیزوں کی قربانی صحابہ نے دے دی اور لے کے اگر کچھ جاتے ہیں تو ایمان کی دولت لے کے جاتے ہیں اور جب یہ قربانی دی تو اللہ تعالی نے ایک سکون کا ملک اسلامی ملک اسلامی شہر عطا کر دیا ہے یہ ہجرت ہم کو کئی چیزوں کا سبق دیتی ہے کہ یہ نیا سال ہے ایک سال ہماری زندگی کا گزرا پہلے ہم محاسبہ کرے پچھلے سال ہم نے کیا پایا ہے کیا گوایا ہے اور ہم یہ سال کیا کرنے والے ہیں رب العالمین کہتا ہے اللہ تعالی نے فرما اے ایمان والو تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لئے یعنی مرنے کے بعد کے زندگی کے لئے کیا تیار کیا ہے نفس ما قدمت لغد محاسبہ کرے زندگی کا ایک سال پیچھے چھو رہا ہے کتنے گناہ کیے اور کتنے اچھائیاں کیے مر جاتا ہے تو کیا چیز کام آنے والی ہے سوچے غور کرے ما قدمت لغد واتق اللہ اور آئندہ اللہ سے ڈردے ہوئے زندگی گزارو پچھلے زندگی میں جو تم نے گناہ کیا ہے جو خطائیں کی ہیں جو سرکشی کی ہیں جو بغاوت کی ہیں سچے دل سے تم رب الہی کے رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو فیرہ ہو گناہ ہو بے نادم شن مندہ ہو توبہ استغفار کرو واللہ غفور الرحیم اللہ تبارک وطالہ بخش نوالا ہے اگر آپ نے گناہ سے زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا بھر دیا ہے شرک ہماری زندگی ہمارے عقائد عمال میں نہیں ہے تو اللہ کے قسم اللہ تعالی اس سارے گناہ کو بخش دے گا اللہ تعالی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان سے ان کو بھلا دیا یہ بہت بڑی لعنت ہے بہت بڑی فتکار ہے بہت بڑی مار ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ہم سے بھلا دیا جب رب کو ہم نے بھلا دیا رب کے دین کو بھلا دیا رب کے شریعت کو بھلا دیا رب کے قانون کو بھلا دیا رب کے دستور کو بھلا دیا رب کا در خوف خشیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو اللہ نے ہم سے ہم کو بھلا دیا اب ہم بھول گئے کہ ہم کیا کام کرے تو ہماری دنیا بھی سورے گیا اور آخرت بھی کامیاب ہوگی صرف دنیا کے پیچھے پیچھے یہ اللہ کی مار ہے دوستو تو خیر ایک یہ محاسبہ کرنے کا دور ہے اور دوسرے یہ مہینہ نکاف تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو خاص کر کہ یہ حلمت مال ہے زندگی میں ہمیشہ گناہ گناہ ہے جرم جرم ہے جس طریقے سے یہ مسجد اگر کوئی شخص باہر چوری کرتا ہے تو وہ گناہ چوری ہے لیکن وہی شخص مسجد میں آ کر چوری کرے تو اس چوری کی قباہت جرم اور بڑھ جاتا ہے ایک انسان باہر زنا کرے حرام ہے لیکن مسجد میں آ کر زنا کرے تو اس کی حرمت قباہت جرم اور بڑھ جاتا ہے اسی طریقے سے غیر مہینوں میں وہ گناہ کرتا ہے ٹھیک ہے گناہ ہے لیکن اس مہینے میں سرکشی کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کے حکام سے مفیڑتا ہے تو اللہ کی قسم اور گناہ میں اس کے اضافہ ہو جاتا ہے اس لئے رب العالمین نے فرمایا اب کیسے ظلم کوئی بھی نافرمانی رب کی کرتے رب کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ انسان اپنا نقصان کر لیتا ہے جب اپنا نقصان کرے گا آج نہیں تو مرنے کے بعد جب قبر میں جائے گا جب پتا چلے گا کتنا بڑا اس نے جرم کیا تھا شرک نہ کرے بدعات سے دور رہے رسم رواج سے دور رہے اور لڑائی جھگڑے فساد بگاڑ سے اپنے آپ کو بچائے رکھے یہ ہے اللہ کا حکم فلا تغلم حکمہ ہے ہمارے لئے اور تیسرا اس وقت جو محاسبے کی بات ہے ہم اگر چاہتے ہیں دنیا کی بلائیں مصیبتیں پریشانیاں چاہے وہ ملک کی حساب سے ہو غیر قوموں کی طرف سے ہو یا کہ ہمارے گھرے لوں معاملات ہو جس سے ہم پریشان ہو گئے ہیں یا کاروباری معاملات ہو جس کے وجہ سے ہم پریشان ہیں معاملات میں الجے ہیں معاملات بگردے چلے جا رہے ہیں جس کے وجہ سے ہم حیران پریشان ہیں میاں بیوی کے معاملات ہیں بیٹے اور بیٹی کے معاملات ہیں کوئی بھی معاملہ ہو جو مسرح حل نہیں ہو رہا ہے جو پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے جو بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے ہم پریشان ہو گئے ہیں ایسے وقت میں رب العالم سور طلاق میں کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا تم رب سے درتے رہو ہر قسم کے بلان ہر قسم پریشانی ہر قسم کے دوخ ہر قسم کے آفات اگر دشمن تمہارے اوپر مسلط ہے ظلم پہ ظلم کرتے جا رہا ہے قانون ایسا بناتا ہے جس کے وجہ سے تمہاری زندگی تنگ ہوتی چلی جا رہی جو بھی پریشانی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا اللہ سے تم درنے کا حق ادا کر دو اللہ ہر قسم کے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا تم کاروبار کے حساب سے پریشان ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ جَعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِن حَيْسُ لَا يَحْتَسِيبِ اللہ سے درنے کا حق ادا کر دو اللہ ایسے جگہ سے رزق تمہیں عطا کرے گا تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے یہ دیسری چیز ہے دوستو ہم اس وقت جب نئے سال میں قدم رکھے ہیں تو ان چیزوں کا عہد و پیمان کریں چوتھی چیز ہم کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں بہت سے پریشانیوں کا علاج ہے جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے فقد ہدیہ اسے اللہ تعالی راہ مستقیم پر لگا دیتا ہے جو ہر قسم کی پریشانیوں سے بچتا ہوا قبر تک پہنچتا ہے قبر کی پریشانیوں سے نجات اور میدان محشر میں پہنچے گا وہاں کے عذاب سے بھی اللہ جنت میں پہنچا دے گا فقد ہدیہ الہ سرات مستقیم اسی دریقے سے پانچوی چیز ہم جتنا بھی علم رکھتے ہیں جو بھی طاقت اور قوت ہے جو بھی صلاحیت رب العالمین نے ہم کو دی ہے اگر ہم چاہتے ہیں آفات بلیات مسیبت پریشانی اللہ ختم کر دے اللہ رحمت کے چادر میں ہم کو لپیٹ لے تو ہم اچھائیوں کا حکم دیتے رہے برائیوں سے روکتے رہے اگر خود نہیں کر سکتے تھے دوسرے لوگ جو کر رہے یہ کام ان کا ساتھ ان کا سپورٹ کرے رب العالمین سورہ حود میں کہتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ رب ایسا نہیں ہے کسی بستی والے کوئی گاں والے کوئی شہر والے کوئی ملک والے کوئی علاقے والے کوئی قریہ والے گناہ کر رہے ہیں غلطیا کر رہے ہیں شرک کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں اور اللہ ان کے گناہوں کے وجہ سے ان کو برباد کر دے ایسا نہیں ہے کب برباد نہیں کرے گا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُحْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ گناہ پہ گناہ ہو رہا ہے بستی میں شرک پہ شرک ہو رہا ہے اللہ بستی کو اس وقت تک برباد نہیں کرے گا جب تک کی چند لوگ اس میں اصلاحہ کرنے والے ہوں اچھائیوں کی طرف بلانے والے ہوں برائیوں سے روکنے والے ہوں احکام الہی سکھانے والے ہوں راہ مستقیم پر لگانے والے ہوں اللہ کہہ اس وقت تک اس بستی پہ ہم عذاب نہیں لائیں گے اگر آج ہمارے اوپر پریشانیا آ رہی ہے ہندوستان کیا حالات ہونے والے ہیں لیکن اللہ کے قسم اگر اچھائیوں کا حکم دیتے رہے برائیوں سے روکتے رہے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں برباد حلاق ہونے نہیں دیں گے اللہ ظالم نہیں تو ہم کوشش کرتے رہیں یہ کام انجام دینے کے لئے تو خیر جو جاری مہینہ ہے سال کا وہ محرم ہے اور یہ اسلامی کلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے بڑی اہمیت ہے ایک تو یہ یہ مہینہ بزاتے خود حرمت والا ہے اور آج سے نہیں کل سے نہیں ہے بلکہ ان عدت الشہور عند اللہ سن عشر شہرا فی کتاب اللہ لوم خلق السماوات والارض منہ اربعت حرم ذالک الدین القیم رب نے فرمایا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان کو وجود بخشا جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو وجود بخشا جس دن اللہ آسمان و زمین کو پیدا کیا رب کعبہ کے قسم رب کہتا ہے ہم نے اسی دن سال میں بارہ مہینے بنا دیئے اور بارہ مہینے میں سے اربعت حرم چار مہینے حرمت والے ہے اور کون سے ہے نبی رحمت صلی اللہ وآلہ نے فرمایا زیقادہ کا مہینہ جس میں لوگ پانچوہ رکن اسلام کا حج کے لیے نکل جاتے ہیں اپنے گھروں سے سفر کرتے ہیں وہ حرمت والا مہینہ اور دوسرا جس میں حج جیسی عبادت ادا کیا جاتا ہے زیل حج کا مہینہ یہ حرمت والا ہے چوتھا یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے حرمت والا مہینہ اور چوتھا شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ ہے تو یہ حرمت والا مہینہ ایک فضیلت اس کی یہ ہے دوسری فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرما شہر اللہ المحرم محرم اللہ کا مہینہ ہے ویسے پورے ایام مہینے ایک ایک سگن اللہ کے ہے لیکن نبی رحمت نے اس مہینے کا نام لے کر اللہ کی طرف نسبت کی یہ اللہ کا مہینہ ہے تو اس کے عزت میں چار چاند لگ گئے دوستو یہ اللہ کا مہینہ شہر اللہ المحرم جب اللہ کا مہینہ ہوا تو ہمیں بھی اس مہینے کے اندر عزت احترام کرنا چاہیے لڑائی جھگڑے فساد بگار سر کے بدات خرافات نہیں احکام الہی کی شریعت متحرہ کی پابندی ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے یہ مہینہ نجات کا مہینہ ہے کس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کے ماننے والے قوم کو نجات دیا اور فرعون کو اس کی قوم کو ہلا کو برباج کر دیا اس کے شکرانے میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا روزہ رکھ کے اس کا شکر ادا کیا ہے دوستو تو ہمیں بھی چاہیے اگر اللہ کے جانب سے کوئی انعام ملا ہے تو شکر ادا کریں اور یہاں پر یہ بھی ہم کو سبق یہ بھی ہم کو درس یہ بھی ہم کو پیغام ملتا ہے کس حالت میں اللہ نے موسیٰ ان کی قوم کو نجات دیا کب کب اتنے بڑے دشمن کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا کیا ماحول تھا آج ہندوستان کے دنیا کے جو حالات تیزی سے بدل رہے ہیں اسلام اور مسلمان کے خلاف ہم گھبرا رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ خطرناک ماحول اس وقت تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں میں بچہ پیدا ہوتا تو قتل کر دیا جاتا بچیوں کو اورتوں کو لوڑیا بنا لی جاتی تھی غلام بنایا جاتا تھا ابھی حالات ویسے نہیں بگڑے ہیں دوستو ان حالات سے نجات کے لئے رب العالمین نے موسیٰ علیہ سلام کو کیا سبق سکھایا تھا رب نے سورہ یونس کے اندر کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسیٰ وَآخِهِ أَنْتَبَوَّعَ لِقَوْمِكُمَا دِمِسْرَ بُيُوتَو وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً قِبْلَةً وَحِدَا وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ اے موسیٰ موسیٰ کو کہا اور حارون کو کہا آپ لوگ مصر کے اندر اپنے گھروں کو قِبْلَةً بنا لو جب اللہ کے حکم کو پا کر اپنے گھروں کو قِبْلَةً بنا لیا نماز کی پابندی کرنے لگے گھروں کے اندر مُسلِ بِچھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ مسلمانوں ایمان والوں کو بشارت تو کب شرط لگائے قِبْلَةً گھر کو بیوتَكُم قِبْلَةً گھروں کو قِبْلَةً بنا جب تمہیں نجات ملے گی رب کے اس حکم کو اپنایا اللہ کی قسم اسی مہینے کی دستاریخ کو اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والوں کے لئے یادگار بنا دیا اللہ تبارک حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا مسرد احمد کی روایت ہے جبریل نے کہا اللہ کہ نبی آپ کو پتا فرعون کیسے ڈوبا کہا نہیں کہا بتاؤں کہا ہاں بتائیے کیسے ڈوبا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا جب اپنی قوم کو لے کر بھاگے نکل رہے تھے فرعون لاکھوں کا لشکر لے کر پیچھے آ رہا تھا بیج میں ایک بڑا اہم وقت پیش آیا یہاں وقت نہیں ہے کہ بیان کروں آگے بڑھے سمندر سامنے موت پیچھے بھی موت ایسے وقت میں کیا کریں اللہ نے حکم دیا اپنی عصا کو مار اور بارہ راستے بارہ قبیلوں کے لیے نکل گئے اس حساب سے لوگ آرام سے سکون سے چل رہے اور کھڑکیاں دیواروں میں جیسے یہاں بنی ہے اس طرف والا ادھر دیکھ رہا پانی کے اندر جو دیواریں ٹھائری کھڑکیاں ایسی بنی تھی سکون سے آرام سے اتمنان سے گزر گئے فرعون کوشش کرتا ہے لیکن اس کا گھوڑا سامنے نہیں جا جبریل امی نے کہا اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ سلم جب فرعون کا گھوڑا نہیں جا رہا تھا تو میں سوچا آج بھی یہ بچ آئے گا تو میں نے ایک گھوڑی لی اس پر سواری کی اس گھوڑی کو فرعون کے گھوڑے کے سامنے لیا اور پھر راستے میں سمندر کے اندر ڈال دیا گھوڑی کی لالچ میں فرعون کا گھوڑا پیچھے چلا گیا یہاں تک کی پورا لشکر اس راستے پہ چلنے لگا جس پر موسیٰ علیہ صلی اللہ وآلہ اور فرعون چلے تھے جب بیچ و بیچ پہنچ گیا فرعون اور اس کا لشکر تو اللہ تعالی نے حکم دیا پانی برابر دوب نے لگا چیخ رہا ہے رو رہا ہے گریوزاری کر رہا ہے ترپ رہا ہے اے اللہ معاف کر دے میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر حضرت جبریل علیہ السلام کہتا ہے نبی رحمت اس سے پہلے کئی مسئیبتیں دیکھا تھا جب موت کے موں میں جا رہا تھا رویا اور دہائی دی اور کہا ایمان لاتا ہوں اللہ نے بچا لیا نجات دے دی پھر بعد میں مشکل سے بچا زندگی ملی پھر ویسے بدماشی کرنے لگا آج رو رہا تھا زندگی کی بھیک ماغ رہا تھا تو میں سوچا کہیں ایسا نہ ہو آج بھی اللہ تعالی اس کو نجات دے دیں ایمان وارو سنو دوستو اس میں بڑا سبق اور درس ہے اللہ بار بار کبھی بیماریاں ڈال کر کبھی بلائے لا کر کبھی مسیبت ڈال کر کبھی پریشانیاں ڈال کر کبھی کسی بڑے معاملات میں الجھا کر اپنے طرف انسان کو پلتا رہا آئے کہ اے مسلمان سمجھ اب بھی ہماری طرف آجا اگر اب بھی نہیں آئے تو فرعون کا معاملہ ہوگا دوستو فرشتے بھی ہمارے دشمن ہو جائیں گے حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں جب بہت رونے لگا تو میں در گیا کہیں اللہ اس کو نجات میں نے اپنے ہاتھ کو ڈالا اور سمندر کے تے سے مٹی نکالا وہ پکار رہا تھا اس کے موں میں ڈال دیا تاکہ اب رو نہ سکے اور دعا کر نہ سکے جب مٹی ڈال دیا تو اب اسی حالت میں وہ ڈوب گیا اور اللہ نے کا فَلْيَوْمَنُنَجِّكَ بِبَدْنِكَ لِتَقُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا اے فرحان تجھے ڈھوگا رہے ہیں تیرے قبر تکبر ظلم کے وجہ سے اور تیرے بدن کو ہمیشہ باقی رکھیں گے تاکہ تیرے جسم سے لوگ عبرات اور نصیحت حاصل کرتے رہے دستاریخت محرم کی ہم نے کیا اس سے نصیحت حاصل کی نماز کی پابندی نہیں کبر تکبر گناہ کراہ چھوڑ رہے نہیں دوستو یہ محرم دستاریخت تھی کہ اللہ نے نجات دیا اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تو یہ شکرانے کا دسوا دن ہے دوستو محرم کا شکر ادا کرنے کا ہے اسی طریقے سے اور بہت زیادہ فضیلتیں ہیں لیکن سنت کے حساب سے اس مہینے میں جو عمل ہے ہم دیکھیں وہ عمل آج عام ہے یا جو عمل خلاف شرع ہے وہ عام ہے اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم روزہ رکھتے تھے سب کو آج وارشاہ پہ وہی ہے یوٹیوب پہ وہی ہے ممبر اور محراب پہ وہ یہ سب جانتے لیکن اختصار کے ساتھ روزے کے تین درجے ہیں محرم کے تین درجے ایک تو یہ کتین روزہ رکھا جائے محرم کا نو دس اور یارہ یہ تین روزہ رکھیں گے تو حدیث مشہور ہے ایک کا دس دیتا ہے گویا تین کا تیس اللہ ہم کو دے گا تین روزہ رکھ لیں تیس روزہ رکھنے کا عجر سواب اللہ دے دے گا مسلم کی روایت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا جو شخص ہر مہینے میں تین روزہ رکھ لے گا اللہ دوارک وطالہ اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا عجر سواب عطا کر دے یہ ایک فائدہ ہوگا اگر تین روزہ رکھ لیتے ہیں دوسرا فائدہ تین روزہ رکھ رکھ ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ نے افضل صیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان کے بعد اگر سب سے افضل بہتر روزہ کسی مہینے کا ہے تو محرم کا روزہ گویا رمضان کے بعد اگر ہم اس مہینے میں تین روزہ رکھ لے تو سب سے افضل بہتر روزہ رکھ رکھنے والے بن جائیں گے یہ مخالفت ہو جائے گی وہ ایک رکھتے تھے ہم نے تین رکھ دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آپ کو بتایا گیا دس محرم کی تعظیم یہود کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا لَئِن بَقَئِتُ إِلَى قَابِلِن اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں نوی تاریخ یوم تاسع نوی تاریخ روزہ رکھوں گا ایک روایت ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے نکل کیا ہے سومو یوم آشوراء وخالفو فیه سومو قبله یوما او بعده یوما آشوراء کا روزہ رکھو یہودیوں کی مخالفت کرو روزہ رکھنے میں ایک دن پہلے رکھو یا ایک دن بعد لیکن یہ حدیث ضعیف ہے صحیح نہیں لیکن ابن تاہر اپنی تصنیف میں نقل کرتے ہیں نبی سے یہ حدیث مرفوع نہیں صحیح نہیں ضعیف ہے لیکن عبداللہ رضی اللہ وہ روزہ رکھتے تھے اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو ٹھیک ہے چوتھا فائدہ تین روزہ رکھنے سے کبھی کبھی شک ہوتا ہے کہ تاریخ کیسے مثال کے طور پر آج کل ہم میں سے کوئی شئیئے عید کا رمضان کا چاند دیکھتے اس کے علامہ مسلمان کوئی چاند دیکھتا نہیں اب پیپر کے حساب سے نیوز اخبار جو ہوتا ہے اس کے حساب سے آج آٹھ تاریخ ہے لیکن کلندر کے حساب سے آج نو تاریخ ہے اگر یہ روزہ رکھ لے تین تو یہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا اس طریقے سے تین روزہ رکھ لینے سے یہ تین چار فوائد حاصل ہوتے ایک درجہ تو یہ روزہ رکھ 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 جائے دوسرا درجہ دو روزہ رکھ جائے ایک دس محرم کا اور پھر ایک نو کا روزہ رکھ جائے جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرما اگر میں زندہ رائع دس سال تو رکھ گا اور تیسرا درجہ محرم کے روزہ رکھ رکھ جائے ایک روزہ جس روزے کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما احتسب علی اللہ ان یکفر السنة اللہ قبل ہوں احتسب علی اللہ ان یکفر السنة اللہ قبل ہوں کی جو میں امید رکھتا ہوں اللہ کے ذات سے یہ یوم آشورہ آشورہ کا روزہ دس محرم کا روزہ رکھنے کے وجہ سے اللہ پچھلے ایک سال کے گناہ جو ہم سے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں جس کو ہم جانتے نہیں جو یاد نہیں جو شعوری طور پر غیر شعوری طور پر کیا ہے اس ایک روزے کی برکت سے اللہ پچھلے زندگی کے گزرے ہوئے ایک سال کا گناہ معاف کر دے گا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دس محرم کا روزہ رکھا کرو اگر کوئی تین نہیں دو نہیں ایک رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے علماء کہتے ہیں اس عدیس کے حساب سے یہ روزے کے درجات ہم اس طرف دیکھیں سب سے پہلے نعوذ باللہ آج مسلمانوں میں اکثر اس لئے رب نے فرما وَمَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُهُم بِاللَّهِ لَهُم إِلَّا وَهُم مشرک ایمان لانے والوں میں اکثر مشرک ہے کسرات ایمان لانے والوں میں شرک کرنے کلمہ پننے کے باوجود بھی مشرک رب کا قرآن سنے یوسف اڑا کر دیکھ لو دوستو آخری رکوع کس طریقے سے بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ نحوست کا مہینہ نعوذ باللہ میاں بیوی ملنا نہیں بچہ پیدا ہوا تو منحوص شادی ہوئی تو لڑائی جھگڑے اختلاف کوئی اچھا کام کر سکتے نہیں نعوذ باللہ من ذال اگر کوئی جانتے بوچھتے ہوئے ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو رب کا قرآن کہتا اللہ کی قسم وہ اسلام سے خارج ہے وہ کافر ہیں میں خود سے نہیں کہہ رہا ہوں میں خود سے نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہتا ہے سور محمد کا پہلا رکو اٹھا کر دیکھ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَاصَلْ لَهُمْ وَا ظَلْ لَعَمَلْ وَلُو کافر ہوگئے چون کافر چون گمراہ ہوئے چون زلالت میں پڑے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَتَعَامَالَهُمْ اس لیے یہ گمراہی میں پڑ گئے یہ اس لیے کافر ہوگئے یہ اس لیے اسلام سے خارج ہوگئے یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مار دھدکار کے مستعق ہوئے تو چیزیں نازل کی تھی اس کو انہوں نے ناپسند کیا مکروح کیا قرآن تو کہتا ہے یہ عزت والا مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے نبی الرحمت نے فرمایا شہر اللہ المحرم یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ جاہل ظالم مشرک کہتا ہے یہ نحوشت کا مہینہ ہے ایسا شخص جانے ان جانے میں اسلام سے خارج ہو رہا ہے یہ قرآن کی آیت کہہ رہی قرآن دیکھ لو دوستو ایک چیز اور اسی طریقے سے مرسیہ خانی کا مہینہ ہو گیا مرسیہ پڑھے جاتے ہیں کہاں ہے مرسیہ پڑھنا اس کی ایجاد کہاں سے ہوئے ہیں سوچو اس کی ایجاد اس کی ابتداء اس کی شروعات ایک پکہ رافضی شیعہ کافر کرتا ہے کس طریقے سے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے اس شہادت کا علم مختار بن ابی عبیج سقفی کو ہوا یہ کون ہے مختار سقفی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کا پکا کتر غلیز دشمن تھا غلیز دشمن پکا دشمن تھا جب اس بدبختوں کو معلوم ہوا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہو گئے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی محبت کا دم بھرنے لگا اور پھر کہا ان کو شہید کرنے والوں سے ہم بدلہ لیں گے ان کو قتل کریں گے جس کو پایا جہاں پایا بدبخت قتل کرنے لگا کہ ان کو قتل کرنے میں شامل تھا نہیں یہ سب نہیں جو سمجھ میں قتل کر دے رہا ہے اور یہی شخص سرسد ہجری میں یعنی ششتی سیون ہجری میں اس بدبخت نے سب سے پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی شہادت پر مرسیہ پڑھا ہے اور آگے چل کے یہ بدبخت نبوت کا دعویٰ کر لیا مسلم کی روایت ہے نبی نے فرمائے یکون فی السقیف القذاب قبیلِ سقیف میں قذاب جھوٹے پیدا ہوگے نبیوں نے کا دعویٰ کریں گے تمام علماء کہتے ہیں نبی کے اس حدیث پیشن گوئی کا مستاق یہ مختار سقفیتہ جس نے سب سے پہلے حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی شہادت پر مرسیہ بدبخت پڑھا ہے جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس وقت کے مسلمانوں نے اپنی تلوار سے ارسی گردن مار کر اس پتنے کو ختم کر دیا اگر کوئی مرسیہ پڑھتا ہے تو شیعت کو رواج دیتا ہے دوستو نبی کی سنت سے بغاوت کرتا ہے شریعت سے بغاوت کرتا ہے اس شخصے اسی طریقے سے خاص طور پر ماتم کے لباس پہننا نوحہ کرنا تعزیہ بنانا یہ سب کے سب سنت کے خلاف ہیں اور سب کے سب بدعات اور شرک ہیں یہ تعزیہ کہاں سے آیا یہ کس کی نقل ہے اگر دور کریں تو ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہیں ان کے ہاں دسہرہ نام سے یا رام لیلہ نام سے منایا جاتا ہے تیوہر اپنے ہاں سے مرتی بناتے ہیں مٹی کے اور دس دن تک اس کو پوچھتے چہاوے تواف نظر و نیاز پیسہ لٹانا وہاں جھکنا وہاں ماننا اور ان کا جشمن جو بناوٹی ہے رام کا راوڑ اس کو جلا کر بھسم کرنا دس دن کے بعد اس کی پوجا کر کے پانی میں فیک دینا ہیرام 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 کرتے ہیں یہی نعرہ ان کا رہتا ہے ہو بہو یہ نام کا مسلمان جاہل باطل عقیدہ رکھنے والا اپنے ہاتھ سے لکڑ کے ٹٹیوں سے تازیہ بناتا ہے کور بناتا ہے وہاں پر مشکل کشا حاجت روا کا یقین عقیدہ رکھ کر وہاں پر دعائیں کرتا ہے نظر مانتا ہے پیسے لٹاتا ہے تواف کرتا ہے سر جھکاتا ہے اس کو چھیتا ہے یا حسین یا حسین کہتا ہے اور پھر اس کے بعد حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کو گالیا دیتا ہے اس طریقے سے دس دن کے بعد لے جا کر پانی میں ڈال دیتا ہے ادھر حیرام اور ادھر یا حسین دونوں کے اندر مماثلہ تھے دوستو اب یہ چیز آئی کہاں سے اس کی سیاہ تاریخ کیا ہے حافظ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ خلافہ کے اندر نکل کرتے ہیں پیج نمبر تین سو ننانوے سے چار سو ایک تک دو تین پیچ پہ نکل کرتے ہیں تاریخ کہتے ہیں دولت اباسیہ تھی اور اس وقت معذو دولہ جو غلیظ شیعہ تھا سرا ہوا شیعہ تھا رافیزی تھا اس کی پہنچ بہت رہتی اس وقت ایک قوم وجود میں آئی ہے جو تناسک کا عقیدہ رکھتی تھی تناسک کا عقیدہ تناسک کا عقیدہ کیا ہے یہاں ہندوستان میں انڈیا میں بھارت میں کچھ غیر مسلم بھائی ان کا بھی عقیدہ ابھی بھی تناسک کا ہے جو کہتے ہیں آواگمن مطلب یہ ہے سورگ نرک نہیں جنت دوزگ نہیں کوئی مر جاتا مرنے والا اچھا ہے تو اس کی روح کسی اچھے آدمی کے اندر آ جاتی برا ہے تو کتہ گدہ یا سوار میں اس کی روح چلی جاتی ہوا وہاں جاتے وہ بھی غلط اور جو برا فاسق کافر مشرق ہے ساتھ زمین کے نیچے سجین ہے وہاں یہ بھی غلط مرنے والا نیک ہے تو نیک آدمی کے اندر اس کی روح پلٹ آتی ہے برا ہے تو سوار کتے میں اس کی روح چلی جاتی یہ قیدہ تھا ایک شخص دعویٰ کر دیا کہ میرے اندر حضرت علی رضی اللہ کی روح آگئی اس بدبخت کی بیوی نے بھی دعویٰ کیا میرے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ کی روح آگئی ہے اب ایک اور شخص تھوڑے دن کے بعد نکلا کہا میں ہی اوپر سے روح لہا کر ان دونوں میں ڈال دیا حاکم وقت کو پتا چلا کہا قائد کرو ان بدبخت کو قائد کیا کہا ان تینوں کو قتل کر ڈالو کفر کا عقیدہ ہے ان کا جب قتل کرنے کا ارادہ ہوا تو یہ کوشش کر کے ان کی جان کو بچا لیا قتل نہیں ہونے دیا پھر اس کے بعد یہ شخص تین سو اکتالیس ہجرے میں یہ بدبخت بغداد کے مسجد کے اندر بغداد کے مسجد تین سو اکیون میں بغداد کے مسجد کے دروازے پہ عبارت لکھواتا لعنت اللہ علی معاویہ و اصحاب یہ جملہ لکھاتا ہے کہ لعنت ہو اللہ کی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے دوسرے صحابہ پر لعنت ہو اس شخص پر جس نے حضرت فاطمہ و غصف فاطمہ تحق قہا من فدق جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آنے والے باغ فدق کو غصب کر لیا عرب کر لیا اور لعنہ تو اس شخص پہ و معنع الحسن جو حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن ہونے سے ان کے نانا جان کے بازو میں روک لیا آرے آگیا اس کی تفصیل وضاحت بڑی لمبی ہے جو وقت نہیں ہے اختصار کے ساتھ بڑے صحابی تھے رب قعبہ کی قسم قرآن اٹھا کر دیکھو اللہ نے صحابہ کو کیوں فوقیت دی ہے کیوں رنگ کیا کیوں روح دیا ایک مقصد یہ تھا جو کفار جل بھون جائیں اپنے آپ میں مر جائیے اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں محدث حافظ ام قصی رحمت اللہ پورے صحابہ میں سے اگر کوئی شخص کسی ایک صحابی سے ذرہ برابر بغض رکھتا ہے رب قعبہ کی قسم مسلمان نہیں رہ جاتا وہ کافر ہو جاتا ہے اس آیت کے حساب سے شیعہ کے کافر ہونے میں کوئی شک شباہ کی گنجائز نہیں لعنت بھیج رہے ہے نبی نے ہدایت کی دعا کی تھی ان کے لئے اور پھر حق کون دبایا تھا اصل میں خیبر سے بہت مال آیا تھا باغی چان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما چکے تو سمجھا فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہ جیسے اور باپ ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں تو ان کے بیٹے بیٹیوں کو ان کی جائدات میں حصہ ملتا نبی انتقال فرما چکے جو ہمارے باپ تھے نبی یہ چھوڑ کے گئے ہمارا حصہ ماغنے پہنچ گئے حاکم وقت خلیفہ تلمسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ انہوں نے کہا نہیں دے سکتے بیٹا کیوں کیوں کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نبی رسول کوئی جائدہ چھوڑ کے جاتا تو ان کی اولاد میں تقصیب نہیں ہوتی بلکہ سارے مسلمانوں کی جائدہ اس لئے اس کو بیت المال میں ڈال دیا اب یہ شیعہ لوگوں کو موقع مل گیا اور دوے الفاظ میں کہتے ہیں یہ ابوبکر نعوذ باللہ لانت ہو عمر فاروق پر نعوذ باللہ لانت ہو ان لوگوں نے نبی کے پیاری بیٹی فاطمہ کا حق حرب کر لیا دیا نعوذ باللہ اور پھر جس نے حسن رضی اللہ کو نانا جان کی قبر کے پاس دفن ہونے سے روک دیا ان پر بھی لانت کیا مطلب عمر رضی اللہ شہید ہونے سے پہلے اپنے بیٹ عبداللہ رضی اللہ کو کہا تھا بیٹا جاؤ مائی فاطمہ سے پوچھ لو اگر اجازت دے تو نبی کے پاس میری قبر بنا دینا اجازت مل گئی پھر مرتے وقت کہنے لگے یہ وقت ختم ہو رہا ہے پانچ مل خیر عمر رضی اللہ دب الفاظ میں یہ ہو گئے تو ایک مسلمان اٹھا رات کے دیرے میں اس کو میٹ دیا اب فساد برپا تو معذو دولہ کا جو وزیر تھا اس نے کہا اتنا سخت لفظ مت لکھاؤ بلکہ لعن اللہ الظالمین لآل محمد رسول اللہ صلی اللہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ سے بغض رکھتے ان کے اوپر اللہ کی لعنت یہی معذو دولہ بد بغت سلا ہوا رافظ شیعہ تین سو باون ہجری میں بغداد کے اندر اعلان کرتا ہے بغداد بازار کے سارے دکانے بند رہیں گے سارا شہر بند ہوگا دعوت کا انتظام کیا مرسیہ پڑھنے والوں کو بلایا اور پھر اس کے بعد تازیہ بنایا جو آج چل رہا ہے دنیا کے اندر اور پھر عورتوں کو حکم دیا اپنے سروں کو کھول دیں اور اپنی چھانتی کو اپنے رخصار کو پیٹتے ہوئے ماتم کرتے ہوئے نکلے یہ ہے اللہ کی قسم تازیہ کی سیاہ کالی تاریخ بدنما اب ہندوستان میں تازیہ کیسے آیا تیمور لگ جو سوا ہوا شیعہ تھا یہ حکومت پہ تھا اور اس کے لشکر میں اکثر لوگ شیعہ تھے کھانا جنگی ہو رہی تھی اس وقت اس نے کہا کہ میں ہر سال نہیں جا سکتا بغداد اس لئے ایک سپاہی کو بھیجا جاؤ سفر کر کے وہاں تازیہ کی نکل لاؤ اور پھر یہاں ہندوستان میں تازیہ بناو تاکہ اتنی مسئیبت اٹھانے سے بج جائے اور تازیہ میں جو برکت ہے سواب ہے اجر ہے یہی ہندوستان میں ہم حاصل کر لے گیا وہ شخص اور پھر یہاں نکل دیکھ آیا تازیہ بنایا ہندوستان کی یہ تازیہ کی گالی اور سیاہ تاریخ ہے دوستو اللہ سوال کرتا ہے تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو دراشتے ہو اور پھر تم اس کی عبادت کرتے اللہ نے تم کو پیدا کیا تمہارے عمال کو پیدا کیا یہ ظالم یہ مشرق تازیہ بناتے ہیں اور پھر اس کی پوجہ کرتے ہیں سامنے جھکتے ہیں من نہ مانگتے پھر اس کو لے جا کے دفنہ دیتے ہیں پانی میں فیک دیتے یہ بہت بڑا شرق ہے دوستو یہ لیہ آپ کہہ سکتے ہیں کیوں پکارا کیا جا رہا ہم تو تازیہ نہیں بناتے لیکن یہ بتاؤ دوستو جب تازیہ جاتے رہتا ہے جہاں آپ رہتے ہیں تو کیا ٹھہر کر تماشا نہیں دیکھتے گلی سے گزرا تو ہماری ماں بہن دروازے کھول کر جھاک کر نہیں دیکھتی اوپر سے جھاکتی نہیں کیا یہ صحیح ہے حرام ہے اللہ کے قسم قرآن کی آیت سور النساء رب العالم ان نے فرمایا قرآن کے اندر وقد نسل علیکم فی القتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها و یستہزو بها فلا تقعد معهم حتی یخوذ فی حدیث غیر ان کم اذن مثل ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمع جو چیز اللہ نے کتاب میں نازل فرمائی ہے قرآن میں لکھا ہوا حدیث رسول میں نقل ہے اب اس کے ساتھ کوئی شخص کفر کرتا ہے انکار کرتا اس کے قلاب کرتا یا مزاق کرتا ہے کسی وجہ سے ان اذا سمعتم اے ایمان والو اے توحید والو اے اللہ رسول کو ماننے والو اے اپنی نسبت قرآن شریعت متحرہ کی طرف کرنے والو جب تم سنو ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر ویستاد 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 قرآن و حدیث کا مسئلہ کُرھایا جا رہا ہے کفر کیا جا رہا وہاں کی مجلس میں نہ ٹھہرو اگر تم ٹھہرے رہو گے انکم اذن مثلہ تم بھی انہی کے مثل ہو جاؤ گے جو پوچھتے ہیں جو شرک کرتے ہیں جو ان کو گناہ ہوئی تم کو گناہ انکم اذن مثلہ دیکھنے والا اور بنانے والوں میں گناہ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیہ اللہ منافقوں کو کافروں کو دو زخم داخل کرے گا اور پھر جو تماشا دیکھنے والے وہ بھی اس میں جائیں گے حرام ہے دوستو یہ شرک اور کفر کی چیز ہے تماشا کے طور پر بھی دیکھنا دوستو تو یہ شرک کیا چیز ہے ایک چیز اور کر دوں میرے بھئے ایک دو منت کیا شہید ہو گئے حسین رضی اللہ تاریخ ہے لیکن اتنے بڑی بڑی شہادت ہوئے عمر فاروق نبی رحمت حسین علی رضی اللہ کسی پر اتنا نہیں کیا جاتا اس میں کیوں اتنا وای وای لہ کیوں دو منت میں یہ تاریخ خیبر جب مسلمانوں نے فتح کیا اور فاتح خیبر کس کو کہا جاتا علی رضی اللہ علی رضی اللہ نبی کے خرمدان سے کہ شیع یہودیوں نے اپنی ذلت محسوس کی اس وقت جو ذلت ہوئی قیامت تک ظلیل ہوتے رہیں گے ان کا کوئی مقام بسنی نہیں ہے قسم کھایا انہوں نے بدلہ لیں گے تو اس لئے نبی رحمت کو زہر دیا گیا اسی کے ایک کڑی تھی بدلہ تھا نبی کے خاندان کو پلاننگ کے ساتھ ختم اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے وہی لعبی تھی کام کر رہی تھی ان کو شہید اسی طریقے سے اسی طریقے سے جیسے عمر رضی اللہ تعالی شہید کیا تھا ویسے ہی علی رضی اللہ تعالی شہید پھر حسن رضی اللہ تعالی سب کے شہادت ہوئی کسی پر وائلہ تازیہ نہیں لیکن حسین رضی اللہ تعالی نبی کے خاندان کی آکھڑی کڑی تھی انہی بدبختوں نے کوفا کی طرح بولایا اور وہاں پر گھیرا جو پچاس لوگ مکہ سے ساتھ میں چلے تھے لوٹنے نہیں دے رہے تھے یہی بدبخت پوچھنے لگے کہ ہمارا خد دے دو دیر سو سے زیادہ جو ہے جب بات یہ ہو گئی یزید کے سبائیوں سے ہم کو شام جانے دو مدینہ جانے دو یا جو خلیفت المسلمین یزید ہے خلیفہ مان رہے ہیں ان سے کچھ باتیں ہو جائیں کہ معاملہ حل ہو جائے گا اجازت مل گئی یہ در گئے یزید کے پاس گئے تو ہمارا خد مل جائے گا ہماری سادش پکڑی جائے گی اس لیے رات کے تھوڑے حصے میں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے میں جنگ ہوئی اور خیمے کو آلگ لگائی گئی کیونکہ خطوط تاکی جل جائیں ان کے جو قاتلین تھے یہ چالیس لوگ قتل کیے گئے ان کا ماتم کرتے اور شربت پلاتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ کی چادت پر کہ ہمارا مشن پورا ہو گیا خیبر کہ ہم نے بدلہ لے لیا یہ اصل تاریخ دوستو بڑی لمبی ہے تو خیر ایک اور امام علیہ السلام حضرت حسین وہ لوگ بھی بولتے ہیں ہم بھی ہمارے لوگ بھی کتابوں میں امام حسین ہمارے علماء ہمارے خطبہ بھی ممبر محرام اسٹیج پہ امام حسین امام حسن رضی اللہ علیہ السلام سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو ان سے زیادہ عظمت والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا امام ابو بکر کسی صحابی نے کہا ہو کسی محدث نے کہا ہو کسی تابعی نے کیا ہو یہ آج کے ہمارے علماء امام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہا امام عمر امام کا لفظ استعمال کیا نہیں لیکن حضر حسین رضی امام حسین یہ کہاں سے آیا دوستو اسی طریقے سے علیہ السلام کہاں سے آیا یہ لفظ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نام کے ساتھ استعمال کرنا سنت کے خلاف منحج سلف کے خلاف دوستو چھو شیعت کو ترقی دینا ہے شیعوں کے عقیدوں کی تبلیغ کرنا ہے سنت کی مخالفت کرنا کیوں کیونکہ بارہ امام ہیں شیعوں کے ہاں ان بارہ اماموں میں سے ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ امام اللہ تعالیٰ مقرر کرتا ہے جیسے نبیوں کو مقرر کرتا ہے رسولوں کو مقرر کرتا رتبے کے حساب سے مقام کے حساب سے مرتبے کے حساب سے رسول نبی اور امام برابر ہوتے ہیں نعوذ باللہ اور ان نبیوں سے رسول سے بڑھ کر ایک درجہ مقام اوچھا اماموں کو ہوتا ہے کیونکہ ان کو اختیار ہے دنیا چلانے کا نعوذ اس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ حساب رضی اللہ تعالی معصوم ہے اور ان کا درجہ نبی سے بڑا یا نبی سے اونچا ہے یہ جو چاہیں کر سکتے ہیں یہ ہے دوستو یہ شرکی عقیدہ کفری عقیدہ ہے بے خیالی میں لا شعور میں لا علم میں ہم لوگوں کے زبان سے بولنے میں اور لیکن ان کے ساتھ کیوں نبی کا مقام اس لیے جیسے اور صحابہ کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اسی طریقے سے حسر رضی اللہ تعالی عنہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہئے امام اور علیہ سلام لگانا سنت کے خلاف منحج سلف کے خلاف ہے اس طریقے سے اور بہت ساری بدعاتیں ہیں وقت زیادہ ہو گیا میں معفی چاہتا ہوں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن سنت کی صحیح اور پکی سمجھ عطا فرمائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے ہر قسم کے شرق بدعات خرافات سے اللہ تعالی ہمارے ایمان کے حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ